بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایم سپیچلس لیکن آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ دا کرنے کا یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر یا میرے ذلے کی اوپر یا کے پی کے اوپر یا ہماری پوری ٹیم کی اوپر اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ دا کرنے کے لئے لیکن میں خان صاحب کے نومنی نمائندہ جان نشین کے حصیت سے ہوں گا بی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے خان صاحب لیڈر ہے چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے خان صاحب لیڈر چیرمین تے چیرمین ہے اور انشاءاللہ تاہیات چیرمین رہے گے یہ فیصلہ ہو چکا ہے میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نباؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اسوک کے ساتھ انشاءاللہ تالہ واپس آئیں گے میری سب سے کہ کو سکتا ہے کلی ہو اللہ کرے کلی ہو لیکن اتنی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہی ہے پی ٹی آئی وہی ہے کام وہی ہے سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے افتدا کی ہے اور خان صاحب چلا رہے وہی ہمارا اول ہے وہی ہمارا آخر ہے وہی ہمارا نظریہ ہے جو خان صاحب کا ہے میں صرف آپ سے پلال اتنی دعا کی اپیل کرتا ہوں اللہ ہمیں حمد دے کہ اس باری ذمہ داری کو ہم مشکل وقت میں نباؤ سکے کہ جن لوگوں نے یہاں تک ہمیں لے آئے اور یہ سٹپ خان صاحب نے لینا پڑا یہ دن واپس ریورس ہو جائے اور واپس عوام کا اصل لیڈر وہ واپس عوام میں آکے کڑے ہو سکے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ایک 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 ٹائم پلیز آباد موڈا ہے موڈد جب دیکھیں جساں میں نے کہا کہ جو قداور شخصیات تھیں بہت ساری وہ چونکہ اپنے مستقل عوضوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپریری ایک آرزی طور پہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ملانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جو بیریسٹر صاحب ہیں وہ نومنی ہیں عمران خان صاحب کے اور اسی لیے وہ قلعہ وکیل کو چوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کو مطابق ایکٹ کرتے رہیں گے پولٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں جب عمران خان صاحب کی ہے چونکہ آپ سمجھئے کہ یہ ٹیمپریری ایرینجمنٹ ہے اس لیے اس میں کوئی پرمننٹ ہم پولٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے تھے یہ ایک سکتے ہیں پہلے آئے ہیں سر اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی مخالفین ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ امار خان کسی طریقے سے سائٹ پر کیا جائے تو کیا ہو آپ نے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہوگئی اور اگلی ایڈیکشن میں خان صاحب آپ دیکھ رہے کہ وہ باہر ہی ہوگی ہے دیکھیں جی یہ سٹاپ گیپ رینج میں اسی جو سٹریٹیجی ہے دوسری سائٹ کی اسی کا توڑ ہے یہ اسی کا توڑ ہے جو کہ جو سٹریٹیجی ہے دوسری سائٹ کی یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی سٹریٹیجی کی کاؤنٹر سٹریٹیجی ہے یہ کوئی مائنس ون نہیں جس طرح میں نے کہا یہ کوئی کوئی نہیں اور یہ جو نومینیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پیور نومینیشن ہے اور پیور ٹیمپریری ایرینجمنٹ ہے ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قضاور شخصیر لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچ سکتے تھے میرے سے لیکن ایسی بات نہیں ہے علیظہ صاحب کیل جب یہی بات لیر افضل بھروت صاحب نے کی تھی تو پارٹی کی جانب سے بڑا سخت ڈینائل آیا تھا اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ دیریکن صاحب کے کچھ اکھوں سے ہم نے ان کی فرولنگ بھی دیکھتی وہ سینئر نائب صدر ہے پارٹی کے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے وہ خان صاحب کی لیگر ٹیم کا بھی اس ہے تو کیا وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی غطان لوگ موجود ہیں دیکھیں تھی وہ مروت صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ صرف ڈیفرنس یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اسے میری یہ فیصلے کو افروف کرا لیں اور افروف جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہے وہ فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی تو وہ جب شام کو جسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے فروف کر دیا تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ اناؤنس کرنے کی میں اس لئے ذمہ داری اناؤنس کر رہا ہوں اس لئے کوئی کسی قسم کا کانفرکٹ کسی کے درمیان نہیں ہے نہ ہونا چاہیے اگر ہوا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزولف کر لوں گا کارٹیکر چیئر میں نہیں ہوگا لکھا ہوا تو کانونی کاروائی پوری کریں گے کارٹیکر صرف میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو اسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں نمائندے کی توسر آپ کے لئے نمائندے کی دیکھیں پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے اس کو مجھے تردید کرنے کی ضرورت نہیں آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پر آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پر میری نظر میں جو حقیقتاً چیئرمن ہیں پارٹی کے وہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شاید حقیقتاً بات کر رہے ہیں سانونی طور پر جو بھی اور اللہ تو کر سکتا ہے آپ کے پاس بڑے صحیح لوگ ہیں روح صاحب ہی تھے پاکک لوگ ہیں بریستر صاحب کے اوپر کوئی اتراز نہیں آپ کا فیصلہ ہے لیکن شاہ محمود جیسے لوگ اور پرویز علیہ جیسے لوگوں کو چھوڑ کے بریستر صاحب کا اس کے حوالے سے انتخاب کرنا ہے یہ حکمت کیا ہے؟ یہ بھی بتائی ہے وہ ان کو مناسب نہیں ہے کہ ان کو آپ اٹھا کے مستقل ہوتوں سے ہٹھا کے ایک تیمپریری عوضے پر لے آئیں اس لئے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ ایک تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ ایک تیمپریری انیجمنٹ کر رہے ہیں اور اس لئے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کو ہم پھر بعد میں ہٹائیں اور وہ پھر تیمپری طور پر آئے وہ ان کے بڑے اپنے اپنے ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے نبھانی ہیں اور وہ چونکہ پرمننٹ نیچر کی ہیں اس لئے ہم وہ پرمننٹ نیچر والے لوگوں کو کسی طرح سے ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں صاحب یہ بتائی ہے کہ انٹرپارٹی الیکشن آپ حقے کو کرانے جا رہے ہیں ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکون جو ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں جھنڈا نہیں لگا سکتے، گروب نہیں کر سکتے، ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے ایک سوال تو یہ ہے کہ الیکشن کرا کہا رہے ہیں دیکھیں ہمارا جو ہمارے جو الیکشن کمیشنر ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے لوگ ہیں وہ کوئی طرح آئین کے مطابق صاف شفاف الیکشن کرائیں گے جو الیکشن کا پروسس ہے اور کس جگہ پہ ہونا ہے کیسے ہونا ہے اس میں میری کوئی انٹرپیرنس نہیں ہے نہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ ہی اپنے قوائد اور جو ڈوزن ریگولیشن کے مطابق بنائیں گے نو، نو دیکھیں جی یہ جو آپ نے سوال پوچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کیسز جو ہیں میں نے ان کو ایکزیمن کیا ہے اتنے وہ ان کے بیسلس کیسز ہیں بے بنیاد کیسز ہیں کہ اس میں یہ کنوکشن اپھولڈ نہیں ہوگی لیکن جب وہ وقت آئے گا تب دیکھیں گے ابھی پھل ہمارا یہ آج کا پیسٹ ہے میرا خیال ہے جی اس کا سوال کا جواب تو میں یہ دے سکتا ہوں کہ ہماری نظر میں اس سے پہلے پہلے امران خان صاحب چیئرمن بھی ہوں گے اور اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ وہ جنرل الیکشن میں حصہ بھی لیں گے انشاءاللہ جسم کے لئے ارلیکشن کے والمارک کرتے ہیں انشاءاللہ کے لئے امران خان صاحب سے چڈسدنو بھی ساتھ ہوں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے اس کے علاوہ آگر ہوئے تو پھر ایکسپٹ نہیں کریں گے جی جی سارے پینل میں نے ایک ایک جتنے باقی پینل کے لوگ ہیں اور مختلف جو کینڈیٹس ہیں ان سب کے نومنیشن فائل ہوں گی اور وہ بغیرہ الیکشن ہوگا جس طرح قانون کہتا ہے جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے میں پھر دوراتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے کیونکہ الیکشن ہم قرار چکے تھے لیکن ہم پھر بھی اس کو مان رہے ہیں کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق کسی قسم کا بہانہ نہیں دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو یا کسی اور کو کہ وہ یہ الیکشن میں ہمیں حصہ لینے سے روپے گی